آج سال کا سب سے بڑی دن پر سب سے لمبا سورگ رہن لگا قریب پانچ گھنٹے آٹالیس منٹ رہنے والے اس گرہن میں ایک ولیکار سورگ رہن رہا جس میں سورگ اسی چمکیلے چھلے کی طرح نظر آیا اس گرہن کے دوران گھرسانہ اور سورتگڑھ میں سورگ کا قریب ننیانوے پرتیشت حصہ چندرمہ کی چھایا میں چھپا تو وہی رازدھانی جائپور کی اگر بات کریں تو سورگ کا اٹھاسی فیصدی حصہ چھپا نظر آیا سورگ رہن گیارہ بچ کر چھپن منٹ پر اپنے چرم پر آہا اور اس دوران ہمارے سمواد آتار رشب پانچے نے برلا تارا منڈل سے دکھایا سورگ رہن کا عدبوت نظارہ دیش اس سمیں کرونا کے کال کے ساتھ ساتھ جو گرہن ہے اس سے بھی لگاتار جھیل رہا ہے اس بار ایک ہی مہینے میں تین گرہن پڑے ہیں اور آج آج کا دن سب سے مہتپونڈ ہے کیونکہ صدی کا جو سب سے بڑا گرہن ہے وہ آج پڑا رہا ہے جو اندکار چھانے کی بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو جو روشنی ہے وہ لگاتار کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ٹیلیسکوپ لگا کر پیپر پر دکھا جاری ہے کیونکہ گرہن ہے گرہن کو سیدھی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے ننگی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو اس کے لیے بلڈا تارہ منڈل میں میں موجود ہوں اور یہاں پر اس ٹیلیسکوپ کو لگایا گیا ہے حالانکہ بلڈا تارہ منڈل نے اس بار آم جن کے لیے نہیں کھولا تھا کیونکہ کورونا کال کو دیکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا جو دھیان رکھنا تھا اس کے چلتے کہیں نہ کہیں جو آج آم لوگ ہیں ان کو یہاں پر پرویش نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد جو یہاں پر جو میڈیا کے لوگ ہیں اور جو تارہ منڈل کے لوگ ہیں اور کیا کچھ اس کا جو طریقہ ہے کس طرح سے اس کو کیا ہے اور کیا ریزن اس کا دیکھتے ہیں اس کو پرویشن سسٹم بولتے ہیں ٹیلیسکوپ سے پرتبیم کو پرویشن کر کے کسی پردے پر دیکھنے سے جو آنکھوں کو کوئی یہاں نہیں نہیں ہوتی ہے اس لیے پرویشن سسٹم بولتے ہیں یہ سسٹم ہم نے لگایا ہے اور ہر بار لگاتے ہیں میں نے ابھی یہاں پر دہان دیا کہ پیپر یوز کیا آپ نے اوپر جو روشنی ہے اس کو کم کرنے کے لئے اس کا کیا کچھ کارن ہے لائٹ کو کم کرنے کے لائٹ زیادہ آئے گی تو اس میں سے دھوہا بھی نکل سکتا ٹیلیسکوپ سے کیونکہ سوری بہت چمکدار ہوتا ہے تو سوری کی لائٹ کم سے کم آئے ٹیلیسکوپ کے اوپر اور اپنے پرتبیم بھی اس کا گول پورا دیکھ جائے اور سارپ دیکھ جائے اس لیے اس کو ڈھکتے ہیں کہیں نہ کہیں جو سارپ دیکھنے کے لئے سوری کا وہ لگ بھگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو چاند ہے اس میں آ چکا ہے اور یہ ابھی ایک لائن بچی ہوئی ہے جو سوری ہے وہ اس سمعے پرتبیم بھی آپ دیکھیں گے چندرما کی طرح لگ رہا ہے چندرما آکار میں آ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہ پروڈیکٹر سے بھی دکھا رہے ہیں کہ لگ بھگ یہ پورا ڈھکے گا اور اگر بات راجستان نہیں کر جائے جو چوڑی دار آکار کی بات کری جاری تھی وہ دکھائی دے گا جو پورا سور ہے وہ چاند سے ڈھک جائے گا تو کہیں نہ کہیں یدی دیکھا جائے تو اس سمعے جو سور گرہن ہے وہ چل رہا ہے روشنی جو دیکھی جائے تو شہر میں اس سمعے روشنی بھی کم ہو گئی ہے تاپمان میں گرابٹ ہو گئی ہے جو ہوایں ہیں وہ بھی کم چل رہی ہیں تو جو فرق ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو گرہن ہے اس پر بڑا گرہن ہے دو دسکوں کے بعد ہی گرہن پڑا ہے اور اس سال کا سب سے بڑا گرہن بولا جا رہا ہے جو ہلکی روشنی ہونی تھی وہ ہو چکی 88% جو حصہ ہے وہ ہو چکا ہے تارہ مندل کے اسسسٹن ڈیریکٹر ہے ہمارے ساتھ سندیب بھترچارہ جی سر کتنا اس سمعے اثر دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا کچھ اثر اور آگے دیکھنے کو ملے گا قریب قریب آپ کا 80% تو ڈھک چکا ہے اور تھوڑا باقی ہے روشنی کم ہو چکی ہے اس سمعے اگر ہم صورتگر یا گھرسانہ میں ہوتے جراجستان کے تو مزہ اور ہوتا کیونکہ روشنی اور کم ہوتی گیارہ بج کا چھپن منٹ پر میکسیمم فیز ہے تو اینیوے ہم جائپور میں ہے جس لائن کے پر سے پاتھ نکل رہی ہے اس کے بہت پاس ہی ہے قریب 44 کلومیٹر ڈھکا ہوا ہے دودھ کا سواد جو ہم چھانچ سے لے رہے ہیں سور اس سمعے چندرمہ نمہ ہو چکا ہے اگر میں دیکھ رہا تھا ابھی پروڈیکٹر سے دکھا رہے تھے جائپور کی ادھی بات کریں رازدھانی کی بات کریں رازدھانی میں کتنا اور ابھی اثر دیکھنے کو ملے گا کیا اور روشنی ابھی کم ہوتی اور روشنی کم ہوتی دیکھیں کہ ابھی قریب ایسی پتیشت ہوا ہے ابھی 90% کا اس پاس ہونا اٹھا سی پتیشت قریب قریب ہوگا ساتھ ساتھ ارتھ کی جو مینگنیٹک فیلڈ ہے اس میں بھی کوئی بدلاؤ آ رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے پروڑیوانی ایورسٹی کے ساتھ میل کر اس میں ہوا کی گتید بدلاؤ کے گتی ٹیمپریچر کے بدلاؤ ہمیڈیٹی کے بدلاؤ یہ سارے ہم میجر کرنے کے کوشش کرتے ہیں میں آشا کرتا ہوں کہ ان کے ایکسپریمنٹ فیلحال ٹھیک چل رہا ہوگا ان کے پورنی ایورسٹی کیمپس میں اور ایکلپس قطب ہونے کے بعد ان سے ہمیں ڈاٹا پرابت ہوگا کہیں نہ کہ یہ دیکھا جائے تو جو بدلاؤ ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں 11.55 کا سمیں بتایا جا رہا ہے جس میں جو بدلاؤ ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی ادھی بات کری جائے تو تاپان میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے جو ہوایں ہیں اس میں بدلاؤ ہو رہا ہے اور جو گرہن ہے وہ اپنی چرم سیما پر پہنچتا دکھائی دے رہا ہے ایک ایورپرسن رامکشن سینی کے ساتھ رشاپ پانٹے ایون ٹی وی نیوز جائپور دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ایون ٹی وی نیوز ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پان سکیں تازہ خبروں کی نوٹفیکیشن